ایرانی راشپتی رئیسی ہیلیکوپٹر کو اسپیس سے بنایا گیا تھا نشانہ شک کے گیرے میں موساد با خامنی کا بیٹا لیزر بیم تھیوری پر بھی چرچہ کی جا رہی ہے ہاں دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈیسک ایران کے راشپتی عبرہیم رئیسی اور بدیش منتری عبداللہ یان کے ساتھ نو لوگوں کو سنڈے کو ہیلیکوپٹر کریش میں موت کو سامان حادثہ نہ مان کر کے سندگ دمانا جا رہا ہے اسی وجہ سے کچھ خاص تھیوریوں پر چرچہ بھی کی جا رہی ہے رئیسی کی موت کی پشتی ہونے کے کچھ گھنٹے کے بعد ہی درگھٹنا اسطلقہ فوٹیج بھی سابنے آیا ہے جو کی شوشن میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور رئیسی کی موت کے بعد بھی یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ یہ موت جو ہے سامانے نہیں ہے بلکہ اس میں کسی کا ہاتھ لگ رہا ہے اس فوٹیج میں شبکی خوچ کے بعد بچاک ارمیوں کو پراتنا کرتے ہوئے سنا گیا تھا ملوے میں یہ سنکیت دیے جا رہے تھے کہ زندہ رہنا بہت زیادہ مشکل تھا یعنی کہ زندہ رہنا کافی زیادہ مشکل لگ رہا تھا لیکن اسرائیل کے ایک عدیگاری نے کہا ہے کہ ایرانی راشفتی کی موت میں ہمارا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے شوشل میڈیا پر کچھ لوگ رئیسی کی موت کے لیے اسرائیل پر انگلی اٹھاتے ہوئے اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو ذمہ دار بھی ٹھیرا رہے ہیں اسی وجہ سے ہیش ٹیک موساد شوشل میڈیا پر ٹرینڈ میں چھایا ہوا تھا راشفتی ابراہیم رئیسی کی موت کو لے کر کے شوشل میڈیا سے لے کر کے سیاسی گریاروں تک کئی اندیشیں جتائے جا رہے تھے کچھ انتر راشفتی کے ساجش کی اٹھکلے لگا رہے تھے تو کچھ اندرونی سیاست کو ذمہ دار بھی ٹھیرا رہے تھے حالانکہ رئیسی کی موت میں ساجشوں کی اٹھکلے یہیں پہ نہیں رکنے والی انترکٹ سے لے کر کے انترکٹ سے لیجر ویپن کے ذریعے ایرانی راشفتی ہیلیکاپٹر کو کریش کرنے کی تھیوری بھی سامنے آ رہی ہے کئی لوگ شوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ لیجر ویپن کی بدل سے ہیلیکاپٹر کو کریش کر آیا گیا تھا اس کے علاوہ ایران میں اترادگاری کی لڑائی بھی ایک تھیوری کے روپ میں سامنے آئی ہے اسرائیل کو لمبے سامنے سے شیعہ ملک ایران کا دشمن مانا جاتا ہے ایسے میں لازمی ہے کہ اسرائیل کو سب سے پہلے سندے کی نظروں سے دیکھا جائے گا حالانکہ خراب موسم کو ایرانی راشفتی رئیسی کا ہیلیکاپٹر کریش ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے حالی میں رئیسی کی کاریکال میں ایران نے اسرائیل پر ہوائی حملے بھی کیے تھے ایک یہودی بیگیانک بینجامین روبین شٹین نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ ہم اس گھڑنا کے پیچھے اسرائیل منصوبوں پر آنکھ مود نہیں سکتے اس گھڑنا کی پوری جانچ ہونی تائیت تاکہ سچائی سامنے آ سکے بتا دیں کہ بیجامین خود کو یہودی ویرودی مانتے ہیں اور ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر سب سے پہرے ایک ایک ایکسپٹ نے راشفتی رئیسی کی موت کو ساجشوں سے جولا تھا جس کے بعد سے لگاتار ان کی موت کو لے کر کانسپیریسی تھیوری سامنے آ رہی تھی خامنہی کے بیٹے کا ہاتھ بھی اس میں ہو سکتا ہے ایک خاص بات ہم آپ لوگ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ رئیسی کو دیش کے سپریم لیڈر خامنہی کا قریب بانا جاتا ہے انہیں بھی خامنہی کا خامنہی کا خامنہی بھی بتایا جاتا ہے ایک ایرانی پترکار مسیح علی نیجاد نے ایکسپر لکھا ہے کہ کئی ساجشوں کی تھیوریز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس گھڑنا میں خامنہی کے بیٹے کا ہاتھ ہو سکتا ہے تاکہ ان کے لیے اپنے پتہ کی جگہ لینے کا راستہ آسان ہو سکے ایک یوزر نے کہا ہے کہ اگر رئیسی کی موت ہو گئی ہے تو یہ تتہ ہے کہ اگلا سپریم لیڈر خامنہی کا بیٹا موجتبہ خامنہی ہوگا اس سے پہلے امریکہ کے بیدیش ویباگ نے ایران کی پورپ سلاکار گریبیل نورونا نے کہا کہ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ خامنہی کا اترادکاری موجتبہ اور رئیسی میں سے کوئی ہو سکتا ہے اب چونکہ رئیسی نہیں رہے تو موجتبہ اس پسٹ روپ سے خامنہی کا اترادکاری ہے لیکن اس خبر کو شوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ بھی وائرل کیا جا رہا ہے کہ ایرانی راشپتی رئیسی ہیلیکاپٹر کو اسپیس سے نشانہ بنایا گیا تھا آپ اس بات سے کتنا سنتشت ہیں ہماری ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجئے ہماری ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا